اسلام علیکم، کیا حال ہے سب کی امید ہے سب خیریت سے ہوں کہ آج جو ریسپی آپ سے شیئر کریں بڑی مزیدار بچوں کے لیے بڑی مزید کی ریسپی ہے تو اپن ویل ویزا ہے اس کے لیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے انگریڈن چاہیے جو ہمیں آٹا گوننا ہے پہلے ہم اس کی طرف آجاتے ہیں آٹی کے لیے خمیر لینا ہے ایک جمع چینی لینا ہے اور اس کو گرم پانی میں ہم نے مکس کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے خمیر میں نے ٹو سپون لیا ہے کیونکہ میں دو کپ میدہ لوں گی تو میں نے ٹو سپون خمیر لیا ہے ایسٹ جسے کہتے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی پانی میں اور آٹا گوننے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو چھان لوں گی ساتھ میں اس میں نمک ڈال دوں گی ایک چینی دال دیجے اور آدھا چینی دال دیجے اور آدھا چینی دال دیجے اور آدھا چینی دال دیجے اور ٹو سپون ٹو اور ٹری سپونز جوینا آپ کوائل ڈال دیجے اس کو اچھے سے مکس کر کے پہ میں اس کو نیم کرم پہلے جو بھیگی بھی رکھی ہے تس میٹ کے لیے آپ رکھ دیں گے تو وہ تھوڑی سی پھول جائے گی اور نہ بھی پھورے تو وہ مسئلہ نہیں ہے آپ آٹا گون لیجے کیونکہ آٹا گوننے کے بعد بھی آٹا پھولتا ہے تو کیونکہ ہم دو گھنٹے دیر گھنٹہ رکھیں گے آٹے کو تو آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں بس جو ایس جو گلیوی رکھی ہے اس کو میں اس سے اچھے سے آٹا گون لوں گی اور جیسے اگر ضرورت پڑی تو نیم گرم پانی تھوڑا سا اور لے کر اس کو اچھے سے گون لوں گی آٹا سوفٹ ہونا چاہیے ہارڈ نہ ہو اور نہ ہی اتنا زیادہ سوفٹ ہو کہ آپ کو جو ہے پریشانی ہو جائے اگر تھوڑا سوفٹ زیادہ بھی ہو جائے نا تو آپ میدہ اپنے ساتھ رکھے گا جب یہ آٹا پھول جائے گا نا تو اس میں اگر ضرورت پڑے تو آپ میدہ ساتھ مکس کر کر کے جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں میدے کو نا آٹے کے ساتھ میدہ خوشک آر میدہ جو ہوتا ہے نا ساتھ رکھے گا تاکہ آرام سے وہ ہو جائے ساتھ ہی میں نے جو ہے نے تھوڑا سا آئل اپر سے لگا کر گوننے کے بعد اس کو ڈیر سے دو گھنڈے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے آپ میکرو ویف کے اندر رکھ دیں یا ڈھا کرنے کسی اچھی ایسی جگہ پہ جہاں جہاں گرمائی ہو کیچن ہی ایک بیس جگہ ہوتی جہاں گرمائی ہوتی لیکن میں نے میکرو ویف کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ وہ جو ہے نا آرام سے جو ہے نا سیٹ ہو جائے گا اچھا جی اب اس کی جو ہے نا فیلنگ کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لئے میں نے شملہ مرش لیا ہے ایک پیاز لیا ہے ایک ٹوماتر لیا ہے اس کو میں سکوائر میں کٹ لوں گی ساتھ ہی میں چیز کو بھی جو ہے نا سکوائر میں ہی کٹ لوں گی اب یہ پیاز کو بھی کٹ کے رکھ دوں گی تاکہ چوپ ہوئی پر رکھی ہوں گی سب چیزیں جب آٹا جب اپنی سیٹ ہو جائے گا اس کو گون کر پھر میں اس کی جب ٹاپنگ کروں گے تو آپ دیکھئے گا سب چیزیں کتنی اچھی سی کلر تا اچھا لگ رہا تھا جب آپ اس کو نا فیلنگ کر رہا ہوں نا تو بہت زبدس لگ رہا ہوتا ہے تو ہماری ہیں تو صرف آرام میں تو ہم یہاں ملتی نہیں ہے ریڈ شملہ مرچ یا گرین وہ یلو شملہ مرچ تو اگر وہ شملہ م ملے تو بہت اچھا لگے اپنے خوبصد سے لگیں گی کلرز لیکن جو اویلیبیلیٹی ہوتی ہے انسان وہ یوز کرتے ہیں تو بس میرے پاس گرین شملہ مرچی تھی ہمیں گرین شملہ مرچی ملی مجھے تو میں نے اسی کا استعمال کیا تو بس پیاس کو بھی اچھے سے چاپ کر لیں گے اور اگر پیاس بچوں کو پسند نہ ہے یا پھر آپ نہیں استعمال کرنا چاہیے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن میں نے پیاس ڈالی تھی کیونکہ انہوں سے فلیور اچھا ہو جات بچوں کو پسند نہیں کرتے لیکن تھوڑی بہت چل جاتے ہیں کبھی 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 ریسیپیز ہی ہوتی ہیں جن میں پیاس اچھی رکھتے ہیں تو میں نے اس میں پیاس ڈالی ہے اور بچوں کو بہت پسند آیا تھا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کل بچوں کی چھوٹیاں بھی جلدی ہو رہی ہیں کیونکہ اگزام زور ہیں تو گیارہ بجے بچے آ جاتے ہیں تو میں نے اس ٹائم کے لیے جو نے یہ پیپیر کیا تھا کہ ساتھ میں بچوں کے ملشیک دے دوں گی اور نہ یہ بنا لوں گی سبح کا � ریسیپیز کے لیے جو آپ بچوں کے لیے نیو نیو ٹرائے کر رہے ہیں تو فرس ٹائم اٹیم تھا میرا میں نے فرس ٹائم بنایا اور بچوں کو بہت پسند آیا تو گیارہ بچے بچوں کو آف تھا تو بچوں نے گھر آنا تھا گیارہ بچے تو میں نے کہا جی بچوں کو ریسیپی ٹرائے کر آتی ہوں مجھے میں نے ساکھ ریسپیش بنایا ، میرا کنیدے ہیں۔ مجھے بہت پسند ہی۔ لوگوں کو چیز ریسپیش بنایا ہے۔ میں نے چیز ریسپیش بنایا ہے۔ مجھے ریسپیش بنایا ہے۔ ایسٹ کے لیے گا۔ اگر آپ کو دو کپ میدہ ہے تو آپ دو چمچے ایسٹ کے لیے گا۔ تو بڑا چمچہ نہیں تھا میرا چھوٹا چمچہ ہی تھا تو میں نے اس کا دو چمچ لیے تھے۔ اور آپ کے بڑا چمچ سپون ہے تو آپ بڑے سپون کا ایک چمچ لے گا۔ تو یہ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ تو میں نے خشکی بھی ساتھی رکھی تھی تاکہ میں جب اس کو گوند ہوں تو مجھے تو اسا پتلا لگ رہا تھا تو میں نے کہا اچھے سے اس کو آٹے کے ساتھ جو ہے۔ جو خشکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو گوند ہوں گی۔ وہ اچھے سے بیل لوں۔ یعنی کہ سیٹ ہو گیا تھا آٹا بہت اچھا گوندہ ہوا تھا۔ بہت سوفٹ بھی تھا۔ اور جب اس کی روٹی بنا کے جب اس میں ٹاپنگ کریں گے تو اس سے اور زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اچھے سے اس کو جو ہے نا اچھا سا دو بنا لینا اس کا۔ اور اچھے سے اس کو گوندنا ہے۔ اچھے سے سیٹ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک ہی کا دو کپ میدے میں پورے ایک کا ہیرہ پوری اس کی بنا لی تھی روٹی۔ اور اس کوئر میں بنانا ہے۔ شیب آپ کا اس کوئر ہونا چاہیے۔ گول شیب میں وہ بات نہیں آئے گی۔ تو آپ نے اس کوئر کی طرح کا شیب بنانا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ٹاپنگ شروع کر دینی ہے۔ پہلے میں نے کیچپ ڈالا تھا۔ اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور مجھے کیچپ کے ساتھ ہی بنانا تھا۔ یہ بچوں کو پیزا سوس کا فریور بہت ہار لگتا ہے۔ تو بچوں نے اس لئے میں بچوں کے لئے پیزا سوس یوز نہیں کرتی ہوں۔ تو اس لئے بس میں نے کیچپ کا ہی یوز کیا تھا۔ تو کیچپ کو اچھے سے اپنے سپیٹ کر لینا ہے۔ آپ نے وہاں پاس پیزا ساریں۔ اس کے ساتھ ہی نے وہاں پاس پیزے سے آپ سکتے ہیں۔ ملٹرہ ساتھ سپریٹ پر لگیں۔ اپنے ساتھ ساتھ لگائیں۔ چیز ہمیں پہلے ہم ٹاپنگ کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو چیز ریسپی سما ان کے شروعہ نہیں کریں۔ اور ملٹرہ میں کریں۔ بلکل میں نے بلکل ایک نیو ایکسپیرینس اور جو ایکسپیرینس خود کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ چیز کیسی بنی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا بنا تھا بچوں کو پسند آیا تو میں نے ویدور اووین بنایا تھا تو زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اووین ابھی اووین کا میں نے یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اووین میں نے بھی لیا ابھی نہیں ہے تو اس لئے میں ویدور اووین وہ چیزیں بنا رہی ہوں جو میں چاہدہ ہوں توویں پہ یا فرائپر میں کیس طان سے بن سکتی ہیں تو میں نے اسی لئے فرائپر میں اور چولے پر بنایا تھا یہ تو جن کے پاس اووین نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں اور ھ Einstein کو ہرamo데ربیرینس نے استعمال ممللات فرائپرین ريہ بن، اور نیو چیزیں کی معالی کرنے میں کوئی حرض نہیں ہےandel کیا۔ اگر اووین نہیں ہیا تو ایتی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے پاس چولے چولے پر بنایئے فرائپرین، لڈہ وہاں بھگونہ۔ سب چیزیں بن سکتی ہیں جب کیک جیسی چیزیں بن سکتا ہے تو میں کہتے ہیں سب چیزیں بن سکتی ہیں بس آپ نے اس کو اچھے سے رول کرنے رول بہت آرام سے کیجئے کیونکہ روٹی ہوتی ہے پوری فیلنگ والی تو اس کو نا ٹرن کرنا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا پھٹی بھی اس پر پریشان مت ہوئیے گا تو اس لئے آپ کو گائیڈ کرنا ضروری ہے اس سے پریشان مت ہوئیے گا اس کو اچھے سے سیٹ کر کر اور اس کا جو مو ہے نا وہ اس کو اپڑ کی طرف ہی کھلا ہونا چاہیے تاکہ جب وہ آپ جب اس کو توے پر رکھو گے یا فرائپن میں رکھو گے تو یہ آرام سے اچھا سب بیک ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں میں کسان اس کو شیپ دے رہی ہوں بس آپ نے بھی اس کو ایسے ہی شیپ دینا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ریسیپی آپ لوگ کچھ ریسیپی آپ دیکھتے ہونا ویڈیوز وغیرہ تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہی بنانا چاہیے اور جب اس کی ریسیپی پر یہ بھی ہو کہ ہی بن سکتا ہے تو اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ بنا کے دیکھ ہی لیتے ہیں تو بس میرا بہت دل تھا اس ریسیپی کو ٹرائے کرنے کا تو میں نے ٹرائے کیا اور بچوں نے بہت شوق سے کھایا مجھے بہت پسند آیا تو آپ لوگوں بھی کہوں گے کہ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا آئیڈیا ہو جاتا ہے ایک دفعہ بنانے سے دوبارہ بنانا چاہیے کی نہیں یا جو چیزیں ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے ویڈیو کی حد تک یہ اچھا ہے یا بنانے کے بعد بھی اچھا لگ سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے شیپ بنا لیے تھے یہ ٹین پیسز بنے تھے تو میں نے کچھ فرائپن میں بنا لیے تھے وائل کو اچھے سے گریز کر لینا ہے فرائپن میں اور اس کو ہلکی آنچ میں آپ نے بنانا ہے اور تھوڑا سا جو ہے میں نے کچھ پیسز توے پہ رکھی دیا تھے تاکہ کچھ فرائپن میں بن جائیں گے کچھ توے پہ بن جائیں گے جب بچے آنگے تو پورے ریڈی رہیں گے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا جو ہے نہ انڈہ پہٹا ہوتا ہے اس کے اوپر سے کوڈنگ کرتے تھا تھا آپ انڈہ بھی لگ سکتے ہیں اور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا برےڈ پھول رہا ہے اور چیز اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیدار تھا میں نے بچوں کو شیک کے ساتھ سرف کیا تھا کیونکہ بچے سکول سے آئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کی آف گیارہ بچوں ہوتی تو اس وقت کے لیے بچوں کو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے کہ بس کچھ اچھا سا کھانے کو دوں تاکہ بچے نہ آرام سے ریلیکس رہیں اور نہ ان کو اچھی چیز کھانے کو ملے تو بس یہ نیو چیز میں نے ٹرائے کی تھی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو بس آپ لوگ بھی زور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ریسپیز کو انجوائی کیجئے اللہ حافظ